پاکستان سے آکے عمرہ کیا عمرے کے بعد اپنی بیوی سے ملا تو عمرے کے بعد اپنی بیوی سے ملا تو کیا ہو گیا ہے کیوں نہ ملے بلکل جائز ہے عمرہ کیا میں نے اس طرح پھروایا بلکل صاف ہو گیا سر اب دوبارہ عمرہ کے بال نہ بھی ہو تب بھی اس طرح پھروایا اصول یہ ہے کہ عمرے کرمے میں دو چار دن کا وقفہ کروتا کہ بال کوش نکل آئے لیکن اگر کوئی رضا نہ بھی کرے تو اس طرح اس کو پھروایا پڑے گا بال ہوں یا نہ ہوں لاہور سے ہم احرام باندھ کے عمرے کا آئے ہیں بیوی کو تین دن سے حید ہے تو جب تک وہ پاک نہ ہو وہ احرام میں ہیں اپنے ہوتل میں بیٹھی رہے جب پاک ہو وہ سر کرے کپڑے بدلے جا کرے جب تک حید پورا نہ ہو اس کے دن پورے نہ ہو اس وقت تک وہ ملانی کر سکتے ہیں ہم کل مدینہ منورہ جا رہے ہیں ایک تو دلو شریف پڑھتے ہوئے جائیں اور دوسرا جب سرکار دعالم کے مواجہ شریف میں سامنے کھڑے ہوں تو پھر وہیں سلام پڑھ سکتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ چونکہ اللہ کے پیغمبر زندہ ہے ان کو خطاب کیا جاتا ہے دور سے درود پڑھیں تواف اگر نہ کروں صرف حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے جاؤں یہ نجائز ہے حجر اسود کا بوسہ لینے سنت ہے تواف کرتے ہوئے بغیر تواف کے جا کے بوسہ نہیں لینے نہ حضور پاک نہ لیا نہ صحابت نہیں لیا ہمیشہ یاد لکھو کہ ہمارے لیے دلیل کیا ہے صحابہ حسرکار دو جہاں صحابہ اس کے بعد تابعین تبہ تابعین ان کا قول فعل یہ تقریر جو ایسا بحادیث ہے ہمیشہ یاد لکھو تو کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا کسی تابع نے ایسا نہیں کیا تو جب تک یہ چیدیں میرے آقا سے صحابہ سے اجماع سے کیا ثابت نہ ہوں تو وہ پھر بھی دت بن جاتی ہے ہم نے جب پہلا تواف شروع کیا تھا عمرے کے لیے جگہ کا پتہ نہیں تھا ہم نے باپ فہد سے شروع کیا وہیں پہ ختم کیا وہ آپ کا عمرہ ہوا ہی نہیں دوبارہ عمرہ بھی کریں اور تم بھی ادا کریں باپ فہد سے بھی کوئی شروع کرتا ہے اللہ کے بندے کہاں حجر اسود کہاں باپ فہد پتہ نہیں تھا پوچھ رہتے تھے تو پتہ وگ جاتا جب تمہیں غلط ہی نہیں عمرے کی اگر غلط ہوتی تو پوچھ کے نہ آتے عمرے کے لیے آئے ہیں ہمارا اکیس دن کا پیکج ہے چھ دن مکہ میں نو دن مدینہ پاک میں چھ دن مکہ میں میں نے اس طرح نہیں پھروایا تھا پانچ ساتھ بھی گھل کرتا ہے کوئی بات کوئی دم نہیں حائدہ والی عورت مدینہ پاک سے اس کی باپسی جدہ سے ہے اور مدینہ پاک میں ٹھائل نہیں سکتے پھر عمرے کی نیت نہ کرے چونکہ اگر نیت کر دی پھر عمرے کر لیں تک اس کو رہنا پڑے گا اگر عورت عمرے کی نیت سے گھر سے نکل لے راستے میں حید آجائے بلکل نیت کر لیں یہاں ہوتل میں بیٹھی رہیں جب اچھی طرح اس کے دن گزر جائیں پاک صاف ہو جائے گسل کر کے پھر عمرہ کرے جوتیاں اٹھا لیتے ہیں اللہ ہدایت دے جس کی جوتی چوری ہو جائے وہ لوگو بھی چوری نہ کریں وردہ تو دنوں چور ہو گیا فیدہ کیا ہوا کم سے کم ایک کو چور رہنے دو دو تو نہ بڑھو نماز جنادہ کا اعلان عربی میں ہوتا ہے اردو میں نہیں ہوتا پھر بنگالی کہیں گے بنگالی میں کیوں نہیں ہوتا پتھان کہیں گے پشتوں میں کیوں نہیں ہوتا تو پھر سارے دن اعلان ہی ہوتا رہے جنادہ دوسرے دن پڑھیں گے انشاء داری میں ہاتھ مالنے سے بات چھوٹی سے ایک گرہ رگی تھی کھینجہ بال ٹوٹ گیا کچھ نہیں ہوتا کوئی دم شم نہیں عورت نے نماز جنادہ پڑھ سکتی ہے ہاں جی پڑھ سکتی ہے حید میں عورت حرم میں نہیں آسکتی باہر میدان میں بیٹھی رہے عمرہ ختم گیا اصل مغرب کے درمیان دو رکعات میں نے پڑھ دی پہلی تو کوئی کفر تو نہیں ہو گیا ہو گئی لیکن افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو اگر کسی محرم کو عادت ہے وہ دان سے بال کٹتا رہتا ہے باہر کوشش کریں نہ کٹے ہو نہ کوئی دم شم نہیں حالت احرام میں اگر دونوں نے تواف کر لیا صفا ملوہ دوڑ لی ہے تو ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیل سکتے ہیں میرے باز بیگ میں خوشبو رکھی تھی بیگ سے کوئی چین نکالی میرے ہاتھ پہ لگ گئی میں نے ہاتھ دھو لیا کوئی دم شم نہیں زمزم کے پانی سے ہم چائے بنائیں کھانا بنائیں جو بھی بناو بنا سکتے ہو لیکن افضل یہی ہے کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو کیوں اس کو بلا وجہ دوسرے کعبوں میں لگاؤ اکامت کے دوران حیاء علیہ السلام حیاء کھڑے ہو جائیں یا قد قامت السلام پہ یہ کی بات ہے بہت سارے لوگ ہرم سے باہر سڑکوں پر گیا دکانوں کے باہر امام کی اقتداء بن عباد پڑھ اگر اگلی صفحے نظر آئیں نباد ہوگی وجہ نہیں ہو کعبے پر پہلی نظر ہاں جب اپنے ملک سے آتے ہیں تو جب سب سے پہلے کعبے پہ نظر پڑھے جو دعا مانگو انشاءاللہ قبول ہوگی پیسے تو آپ جتنی دفعہ بھی آئیں مانگتا رہیں وہ بھی ایک قسم کی پہلی نظر ہی ہے اصل وہ ہے میں عمرے کے لیے آیا ہوں انڈیا سے ہوں ایک ہمظل فہر ان کی کمائی حلال نہیں ہے ان کیا کھانا کھا سکتے ہیں کوئی کافر تو نہیں ہے اگر ہم دو تین تواف اکٹھے کر لیں بعد میں دو دو رقعات پڑھیں وہ بھی جائز ہے بار اللہ تعالیٰ حل مسلمان کی مشکلات آسان فرمائیں درجات بلند کریں اور حضرت محمد شفی صاحب حصفی قبال صاحب حضرت محمد ذکریر اللہ تمام بذرگوں کے قبروں پہ کرو رحمت ناظر فرمائیں اور سب کے درجات بلند فرمائیں میں پاکستان سے آیا سب رکن پولے کیے اس کے اگلے دن مسجد عائشہ کیا وہاں سے عمرہ کیا اب ایک دن کے بال تھے ٹین ڈے ہے پہ تو میں کیا بلکل ایک دن کے بال ہوئی ہے آدھے دن اس طرح پھروانا ہوگا اگر نہیں پھروائیں گے اور احرام کھول دیں گے دم پڑ گئی اور پھر اس طرح بھی پھروانا پڑے گا شریعت کے علم نہیں ہے مسجد عائشہ کا علم ہو گیا باقی شریعت کا تمہیں علم نہیں ہے کیسے علم نہیں ہے بہانی کیوں بناتے ہو بلکل دم پڑ گیا ہے اگر ہم زمزم سے کفند ہو کے لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے بہرحال ایک محبت ہے حدود مسجد حرامی باہر سین میں بیٹھ سکتے ہیں اندر عمارت کے اندر نہیں آ سکتی ہے تواب اور عمرہ کسی فوج شدہ کر سکتے ہیں احرام کی حلد میں جہاز میں خشبو والے ٹیشو سے آس صاف کی ہے بلکل اگر دونوں آس صاف کی ہے اندر عمارت سے اس میں خشبو بھی تیز تھی دم پڑ گئی اگر حرم میں احرام باند کے حرم پہنچیں حرم میں جو دلائی کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی خشبو والے اس سے کچھ نہیں ہوتا بارہ جب تواف کریں بوسا دیا کریں تواف کے بغیر حضی حضرت کا بوسا نہ لیں تین درکات وطر کا صحیح طریقہ ہوئی ہے کہ ایک سلام کے ساتھ پڑھیں جیسے مغرب کی نواد پڑھتے ہیں مسجد نبی میں اگر چالیس نوادیں تقبیر اولا کے ساتھ ملے تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں بڑی فضیلت ہے نہ ملے تو کوئی بات نہیں بہر حال علماء نے لکھا ہے جو داڑی مڈھاتا ہے مدینہ نہ جائے نہیں مدینہ شیف کیوں نہ جائے لیکن استغفال کریں توبہ کریں حرم میں جو کھانا بہر تقسیم ہوتا ہے بارہ آپ سید ہیں حسنی ہیں حسینی ہیں کوئی بھی ہیں کھا سکتے ہیں یہ کوئی زکاة کا مال نہیں ہے متعدد غلطی آؤں دیکھنا پڑے گا کہ غلطی کیا کیا ہے اعلام کے حرم میں سگرٹ پینا ڈبل حرام ہے عمرے کے لئے تواف کرتے ہوئے دو سے تین چکر کے باحتیم کے اندر نفر ادا کریں بالکل تواف بھی نہیں ہوگا تواف میں اشارہ کرنا بھول گئے کوئی بات نہیں عمرے کی صفاہ دوڑتے ہوئے ٹانگیں چھلنے سے خون یا پیپ نکل آئے کوئی حال نہیں کچھ نہیں ہوتا اگر ایسی بات ہے تو آپ سادہ تیل لگا لیا کریں عمرے کے بعد عورتوں کے لئے نماز پڑھنا حرم میں افضل ہے ہوتل میں افضل ہے لیکن چند دن کے لئے آئی ہیں تو حرم سے ان کو روکے بھی نہیں بارہ ویڈیو نہ بنائیں عمرے کا احرام حدود حرم سے نہیں بان سکتے حدود حرم کے باہر سے بان نہ ہوگا بند یہ دعائشہ سے بان دیں جیرانہ سے بان دیں اگر کوئی عورت اپنے ایام پورے کر کے عمرہ کر رہی تھی کہ حید آ گیا اپنے اگر ایام پورے کر نہیں تھے اس نے پھر حید آ گیا تو عمرہ چھوڑ دے پھر پاک ہو کے مکمل کریں طواف کے درمیان وضو ٹوٹ جائے تو طواف چھوڑ دیں وضو کریں پھر آگے طواف شروع کریں اگر کوئی آدمی انڈیا سے آیا ہے عمرے کے لئے پھر وضیر جیرانہ ویسے کیا دیکھنے کے لئے تو کوئی عمرہ ضروری نہیں کرو تو کر سکتے ہو تواب بطاب والی جگہ میں لوگ رواد پڑھتے ہیں تواب والے آگے گذبتے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے